بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ریڈ بول ایک مشروب ہے ایک ڈرنگ ہے جو بہت سے نوجوان انرجی اور طاقت اور قوت کے لئے پیتے ہیں تو ریڈ بول مشروب کا پینا یہ حرام ہے یا حلال ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریڈ بول جو تیار ہوتا ہے وہ ناپاک اور حرام اشیاء سے مل کر کے تیار ہوتا ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ ریڈ بول کے اندر سانڈ کی منی لگائی جاتی ہے اور وہ ڈالی جاتی ہے جو کہ ناپاک ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الکحل اس کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے اس بنا پر اس کو پینے کو وہ لوگ حرام کہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں آپ کو ایک قائدہ جان لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا ایک ذابطہ ہے کہ جتنے بھی کھانے اور پینے کی اشیاء ہیں کھانے اور پینے کی اشیاء میں اصل شریعت کا ذابطہ اور قائدہ یہ ہے کہ جب تک ان کے تعلق سے کوئی یقینی بات یا ذن غالب کے طور پر یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہیں یا حرام چیزیں اس میں ملی ہوئی ہے اس وقت تک اس کھانے اور پینے کی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے ہاں اگر یقینی اعتبار سے اور تحقیقی طور پر یا ذن غالب کے طور پر یہ بات معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ چیز کوئی حرام چیزوں سے بنی ہوئی ہے یا ناپاک چیز اس میں ملی ہوئی ہے اگر یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر اس کا کھانا اور پینے حرام ہوگا لیکن اصل جو کھانے پینے کی چیزوں میں ہیں وہ جب تک ان پر کوئی دلیل یا کوئی یقینی بات نہ آ جائے اس وقت تک اس کا کھانا اور پینے وہ حلال رہتا ہے اور جائز ہوتا ہے کسی طریقے کا تعلق ریڈ بل کے اندر ہے جو ایک ادارہ ہے سنہا سنہا ادارہ ہے جو حلال اور حرام کی تصدیق کرتا ہے تو وہ معتمد ادارہ ہے تو سنہا ادارے نے اس ریڈ بل کے تعلق سے تحقیق کی ہے کہ یہ اس کا جو اوریجنل فلیور ہے وہ بلکل حلال ہے اس میں کسی طرح کی کوئی حرام چیز اور ناپاک چیز ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ریڈ بل کا پینہ جائز ہے اس میں کسی طرح کی کوئی حرام اور ناپاک چیز ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے کسی کی بات سن کر کے یا ایسے ہی بغیر تحقیق کے کوئی بات سن کر کے اس کو حرام کہنا یا اس کو پینا چھوڑ دینا اور حرام سمجھ کر کے اس کو نہ پینا تو یہ جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو جائے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اصل چیزوں کے اندر جو کھانے پینے کی ہوتی ہے اصل ان میں عباحت ہوتی ہے اور حلت ہوتی ہے جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اگر کچھ باتیں ایسی اس کے سامنے آ جائے کہ جس کی وجہ سے شک پیدا ہو جائے اور وہ مشتبہ ہو جائے تو جن لوگوں کو اس میں شک ہوتا ہے یا مشتبہ ہوتا ہے ان کے لئے جائز ہے کہ وہ نہ پیئے احتیاط کے طور پر احتیاط بلت سکتے ہیں لیکن ایک معتمد ادارے نے جو سنہا حلال و حرام کی تصدیق کرتا ہے اس نے اس کی تحقیق اور تصدیق کی ہے کہ یہ حلال چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے انرجی کے لئے ہوتا ہے حرام چیز اس میں ملی ہوئی نہیں ہوتی مائیوس نہیں ہوں میں اللہ کی رہا ہے